مسلمان علماء کے مناظرے ہوئے ہیں عیسائیوں کے ساتھ پادری فینڈر نے آ کر مسلمانوں کو ہندوستان میں بڑا پریشان کر دیا تھا یہ جرمن پادری تھا اور جب انگریز ہندوستان میں قابض ہوتا ہوا پہنچ گیا پورے ہندوستان پر تقریباً اس کا قبضہ ہو گیا تو آگے آگے یہ عیسائی فوجیں آ رہے تھے پیچھے پیچھے ان کے مشنریز آ رہے تھے کہ اب جو یہ مغلوب قوم ہے یہاں کی ہے جو لوگ مفتو ہیں تو ان کو ہم عیسائی بنا لیں مغلوب تو ہیں جب مغلوب ہو گئے تو مغلوب ہو گئے لہذا یہ موقع ہے ابھی جو ہے لوہاں گرم ہے چوٹ لگائیں تو پادری فینڈر آیا اور اس نے سب سے پہلے کلکتے میں علماء کو چیلنج کیا کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو آیا عیسائیت درست مذہب ہے یا اسلام درست مذہب ہے علماء کو شکست نہیں اس لیے کہ وہ تو قرآن اور عربی اور حدیث پڑھ کر آیا تھا پھر وہاں سے وہ چلتا ہوا آیا بیہار اور یوپی سے اور ہر بڑے شہر میں اس نے مسلمان علماء کو شکست دی اس کے بعد وہ دیلی پہنچ گیا اور جو شاہ جانی مسجد ہے دلی کی جام مسجد دیلی منکس کے اندر شہر کے وہاں اس کی سیڑیاں بہت اونچی ہیں جن لوگوں نے دیکھا ہوگا یا باری جو ہے بادشاہی مسجد اس کی کرسی بلند نہیں ہے لیکن اس کی کرسی بہت اونچی اس پر ان سیڑیوں پر کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ مسلمانوں میں وہاں سے چل کر یہاں آگیا ہوں اور کوئی عالم دین جو ہے مسلمان وہ میرا مقابلہ نہیں کر پایا شکست نہیں ہے میں نے اب میں پورے ہندوستان کے اور ماں کو چیلنج کرتا ہوں کوئی ہے جو میرا مقابلہ میں اب دیکھئے اگر اس وقت کوئی بھی میدان میں نہ آتا تو مسلمانہ نے ہند کے عوام پر کیا اثر پڑتا ہمارا مولوی تو ہار گیا یہ جیت گیا ان کی فوجیں جو ہیں انہوں نے ہمیں شکست دے دی اور ان کے مولویوں نے ہمارے مولویوں کو شکست دے دی تو کتنے بڑے پیمانے پر ماس کنورشن ہو جاتا مسلمانوں کا عیسائیت کی طرف خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا یہ مضمون بھی پروفیسر یوسف علیم چشتی صاحب کا بڑا ہوتی محبوب مضمون تھا عیسائیت ہندوستان میں کس طرح پھیلی ہے ان کے عداد و شمار تاریخ وار تمام حقائق ان کے اگلیوں پر تھے اور تقابل کیا کرتے تھے برسیہ کہ مسلمانوں نے چھ سو برس تک تخت دیلی پر حکومت کی کوئی تبلیغی کوشش نہیں کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں اور انگریزوں نے کل بیس برس بعد بائبل کا ترجمہ شائع کر دیا اور پھر چند ہی سالوں کے اندر ہندوستان کی تمام زبانوں کے اندر بائبل کا ترجمہ یہ فرق تفاوت خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنیوں کی انغار سے سابقا پیش آیا اٹھارہ سو چھبیس میں حیبر لارڈ بشپ آف کلکٹا کیونکہ حکومت تو پہلے وہیں قائم ہوئی تھی تو وہیں ان کا مشن اور وہیں ان کا مرکز لارڈ بشپ آف کلکٹا نے براہ راست دہلی براستہ دہلی بمبئی تک پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد اعلان کیا یہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں نے ہند میں نہ کوئی مذہبی جذبہ باقی رہا ہے نہ سیاسی قوت لہذا عیسائیوں کو کھل کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے چنانچہ عیسائی پادری چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور روبت بہینجہ رسید کے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بھی عیسائیت کی تبلیغ ہونے لگی تب وہی سنت الہی پھر ظاہر ہوئی خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں یاد رہے حیات مسیح کا عقیدہ رکھ کر کوئی مسلمان پادریوں کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا حضرت مرزا صاحب کے زمانے میں پادریوں کے تبلیغی سردرمیاں اور روچ پر تھی انگریز حکومت بھی یہی چاہتی تھی کہ ہندوستان کو عیسائی بنا لیں تاکہ ان کی حکومت کو دباہ محاصل ہو پادری کہتے ہیں کہ کیا زندہ مردہ سے افضل نہیں وہ دنیا کی مثال ایک دریا سے دیتے جس کو پار کرنے کے لیے دو کشتیاں ہیں ایک کا ملاہ مردہ اور دوسری کا زندہ اور پوچھتے کس میں بیٹھو گئے سب جواب دیتے کہ زندہ ملاہ کی کشتی میں تب وہ کہتے کہ تمہارے نبی وفات پا چکے ہیں عیسی علیہ السلام زندہ ہے اس لئے آؤ عیسائیت میں شامل ہو جاؤ وہ کہتے کہ محبت کا پتہ حفاظت سے ہوتا ہے جو سب سے عالی اور افضل ہوگا اس کی سب سے زیادہ حفاظت ہوگی جس طرح مسیح کی حفاظت ہوئی اس طرح کسی اور نبی کی حفاظت نہ ہوئی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تائف میں پتھر پڑے جنگ اہود میں شدید زخمی ہوئے مگر اللہ نے آسمان پر نہ اٹھایا وہ کہتے آسمان پر نہ صحیح چند سو فٹ ہی اللہ اوپر اٹھا لیتا تو دشونوں کے پتھروں اور تیروں سے محفوظ رہتے اور آپ کا مقدس بدن لہو لہان نہ ہوتا اس طرح وہ حضر عیسی علیہ السلام کی فضیلت ثابت کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات دکھاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے ہیں اگر عیسی علیہ السلام صرف ایک رسول ہوتے تو وفات پا جاتے وہ کہتے کہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ آسمان پر سڑنے کا نشان مانگا تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں بشر رسول ہوں اگر عیسی علیہ السلام بھی بشر رسول ہوتے تو کبھی زندہ آسمان پر نہ جا سکتے اس لئے لازم ان کو اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا چنانچہ جہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان عیسائی ہو رہے تھے وہاں بڑے بڑے مولوی بھی عیسائی بن کر پادری بن رہے تھے اور اسلام کے خلاف زہریلی کتابیں شائع کر رہے تھے مشہور پادری عماد الدین پہلے مولوی اور آگرہ کی شاہی مسجد میں مفتی اور خطیب تھا اسی طرح پادری برکت اللہ پادری عبدالحق پادری اکبر مسیح پادری رجب علی پادری صفتر علی پادری حشمت اللہ وغیرہ سب مولوی تھے حضرت مرزا صاحب کے ایک کتاب ہے سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب یہ سراج الدین پہلے مولوی تھا ایسے بیسیوں بدبخت مولوی تھے جو پادری بن کر اسلام کے خلاف زہر اگلن لگے پاس عیسائیوں کا سب سے بڑا ہتیار حیات مسیح کا عقیدہ تھا جس کے سامنے کوئی مولوی ٹھہر نہ سکا پادروں کی کامیابی کا یہ حال تھا کہ اعلان کرتے تھے کہ آئندہ چند سالوں میں نعوذ باللہ مکہ مدینہ پر بھی یسوع مسیح کا پرچم لہرا دیں گے مولانا عشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمہ قرآن متبوعہ انیس سو چونتیس کے دیباچہ میں مولوی نور محمد نقص بندی صاحب فرماتے ہیں اس زمانے میں پادری لیفرائے پادریوں کے ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت یعنی انگلستان سے چلا کہ تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو ایسائی بنالوں گا ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاتم برپا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسمان پر بجسم خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ کارگر ہوا تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور لیفرائے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح افوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں اور جس عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں پس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھے قبول کر لو اس ترکیب سے اس نے لیفرائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو پیشا چھڑانا مشکل ہو گیا اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی مولانا سید حبیب صاحب فرماتے ہیں اس وقت کے آریا اور مسیحی مبلغ اسلام پر بے پناہ حملے کر رہے تھے علماء زیادہ کامیاب نہ ہوئے اور آریوں کے مقابلے میں اسلام کی طرف سے سینہ سپر ہونے کا تہیہ کر لیا مجھے یہ کہنے میں ذرا باق نہیں کہ مرزا صاحب نے اس فرض کو نہائیت خوبی اور خوش اسلوبی سے ادا کیا اور مخالفین کے دانت کھٹے کر دیے مولانا ابو کلام عزاب نے حضرت مرزا صاحب کو اسلام کا فتح نصیب جرنیل کرا دیا مرزا حیرت دہلیو صاحب فرماتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرہوم کے مقابلہ میں زبان کھول سکتا ڈاکٹر رسلار احمد صاحب فرماتے ہیں عیسائی مشنریز کو کوئی ساتھ منادرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکست دیں دی اور ایک زبردست جو ایک وائلنڈ تحریک اٹھ گئی تھی یہ ستھیارت پرکاش کا جو مصنف تھا آریہ سماج تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے منادرے کیے انہیں شکست دیں دی حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں اے میرے دوستو اب میری ایک آخری وسیعت کو سنو اور ایک راز کی بات کہتا ہوں اس کو خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ان تمام مناظرات جو عیسائیوں سے تمہیں پیش آتے ہیں پہلو بدل لو اور عیسائیوں پر یہ ثابت کر دو کہ در حقیقت مسیح ابن مریم ہمیشہ کے لیے فوت ہو چکا ہے جب تم مسیح کا مردوں میں داخل ہونا ثابت کر دوگے اور عیسائیوں کے دلوں میں نقش کر دوگے تو اُس دن تم سمجھ لو کہ آج عیسائی مذہب دنیا سے رخصت ہوا جب تک ان کا خدا خوت نہ ہو ان کا مذہب خوت نہیں ہو سکتا ان کے مذہب کا ایک ہی ستون ہے اور وہ یہ ہے کہ اب تک مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ بیٹھا ہے اس ستون کو پاش پاش کر دو پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی مذہب دنیا میں کہاں ہے غرط کی جا ہے عیسائی زندہ ہوا آسمان پر مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا مباحثے اور مناظرے میں اس سکست فاش کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کھلے میدان میں خم ٹھوک کر کبھی نہ کی جا سکی وہ جو چیلنجنگ انداز تھا کہ جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پادری فینڈر نے چیلنج کیا تھا پورے ہندوستان کے علماء کو جو چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے یہ پھر اب ان کے اندر ہمت نہیں رہی اب تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کی بستیوں کے آس پاس جا کے کچھ بسکٹوں کے دبے ان کو تقسیم کرو کچھ گھی کے دودھ کے کچھ ان کی لڑکیوں کو تعلیم دلوا کے نرسیں بروا دو تو اس طریقے سے ان کے دل ہاتھ میں لے کر تو نام بدل دو وہ انعیت علی تھا وہ انعیت مسیح ہو گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی اور کچھ کرنا ہی نہیں شریعت وریعت وہاں ہے ہی کوئی نہیں تو خم ٹھوک کر میدان میں یہ تبلیغ نہیں ہو سکی اور اس کی واحد ممکن صورت صرف یہ رہ گئی کہ پسماندہ طبقات کی تعلیف قلب کے ذریعے کچھ لوگوں کے ناموں کے آگے چھپکے سے مسیح کا لارتہ چسپاں کرا دیں البتہ اس میں ایک چیز اور ہے جو یہاں پہ رہ گئی ہے ایک اور ان کا رہا ہے طریق واردات اور وہ ہے ان مشن سکولوں کا مشن سکول اور یہ تمام جو سیکریڈ ہارٹ اور فلانہ اور یہ جو ہیں ان کے ذریعے ایک شخص سے یہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ اس نے روپے خرچ کرتے ہیں حاصل کیا ہوتا ہے کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا تو ایک شخص نے جواب دیا عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی تو ہم نے بہت کم بنائے نہیں بنائے لیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دیا یہ ان کا یہ جو طریق ہے واردات کا یہ تو چلا ہے جو وہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں پھر ان کا اپنے دین سے تہذیب سے اپنے کلچر سے پہلو ملکتے ہو گیا جی آرلڈ کے الفار اچھا